ہیلو اینڈ ویلکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان سپر لیگ پانچ دوزار بیس کا آغاز ہو چکا ہے پی ایسل کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ پی ایسل کے تمام میچز پاکستان کے چار مختلف شہروں میں ہونے جا رہے ہیں جس میں بعض میچز ایسے بھی ہیں جو دو ہوں گے ایک دن میں اور دو مختلف شہروں میں ہوں گے ان شہروں میں اسلامباد کراچی لہور اور ملتان شامل ہے یہاں پہ جو میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں ٹوٹل تیس لیگ میچز ہوں گے اس کے بعد تین پلی آفز ہوں گے اور ایک بگ فائنل ہوگا جو کہ لہور میں بائیس مارچ کو ہوگا پی ایسل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام میچز جو ہوں پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھے ٹیم میں پی ایسل میں حصہ لے رہی ہیں اس میں اسلامباد یونائٹیڈ، پشاوز ظلمی، کوئٹا گلیڈیٹر، کراچی کنگز، لہور کلندرز اور ملتان سلطان شامل ہیں ملک میں ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت لوگوں میں کافی جوش و خروش پائے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کے اس جوش و خروش میں ہم مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پی ایسل کو تیپنے کے ساتھ ساتھ اس کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور وہ بھی کچھ تھوڑے پتہ نہیں ہے ایک میچ میں آپ زیادہ سے زیادہ تیس ہزار بیات تک اس سے ان کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی تو آپ کائنلی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ بھی اس میں آپ کے لئے کافی حیل فل شامل ہوں گی تو آج ہم جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ فینٹسی لیگ بیسکلی کیا ہوتی ہے اب جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ایچ بیل پی ایس ایل فائیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فینٹسی لیگ آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے جس کے نیچورن لکھا ہو ہے کہ تیار ہو تو فینٹسی لیگ بیسکلی کیا ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیم منتخب کرتے ہیں جو دونوں ٹیموں کے کھلانیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر ٹیم کو اس کی پرفارمنس کے لحاظ سے کچھ پوائنٹس ملتے ہیں اور جو ٹاپ پرفارمنس ہوتے ہیں جس ٹیم کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ وینر قرار پاتے ہیں اور ان کو پھر پرائز ملتے ہیں تو آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم یہی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ ہم اس فینٹسی لیگ کو کیسے کھیل سکتے ہیں اور اسے کیسے تیسیان کر سکتے ہیں تو آئیے اب ہم ویب سائٹ پر چل کے اس کو دیکھتے ہیں جی ناظرین تو یہ ہے ہمارے پاس ویب سائٹ پیج جس کا ایڈریس ہے فینٹسی.psl-t20.com اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے یہاں پہ یہ سائن ان جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سائن ان کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اپنا کچھ نمبر دے دینا ہے تو پھر یہ آپ کو ایک کوڈ جو ہے وہ سینڈ کریں گے جس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے اور اس سے پہلے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک ہے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کا چار میں سے کوئی ایک نیٹ ورک ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ زونگ کا ان کے افیشل پارڈنر ہے ان کا لکھ سے دیا ہوئے ادھر نیٹ ورکس کا دیا ہوئے تو آپ یہاں سے ان کا کوئی بھی پریمیم پلان ہے وہ سستہ ہے تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں جیسے چالیس روپے پوری لیگ کے لگ جائیں گے تو یہ آپ اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے تو آپ اس کو پرسیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک کوڈ جو ہے وہ سینڈ کریں گے آپ کے موبائل فون کے اوپر جو نمبر آپ نے ان کو ابھی یہاں پہ انٹر کی ہے تو اس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو چلیے میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جیسے ہی آپ اس لاغ آٹ ہو جائیں گے اور دوبارہ اس میں لاغ ان کریں گے تو ہر مرتبہ آپ کو اپنا وہی نمبر دینا پڑے گا اسی کے اوپر وہ آپ کو آپ کا کوڈ سینڈ کریں گے جس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو یہ کوڈ ویریفائی کرتے ہیں ہم اس کو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اگلی سکرین پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو اپنا پر فائل بنانا ہے تو میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سے چھپا نہیں رہا ہوں ہم اس کو تھوڑا سا پر فائل بنا لےتے ہیں اور اس کو سی پر فائل کر لیتے ہیں اس میں تصویل لگانے کی بھی آبشن ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پہلے ہیں اگزسٹ کرتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا چینڈ کر لیتے ہیں پر فائل آرڈی اگزسٹ کر رہا ہے ہم یہاں پہ کوئی بھی ایکس وائی زد رکھ لیتے ہیں ایکس وائی زد چینڈ ڈوٹ کام کر لیتے ہیں کنٹری ہم پاکستان سیلیکٹ کر لیتے ہیں سٹی ہم لہور سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں جب ہم اس میں لاغ ان ہو گئے ہیں تو یہاں پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس دو ٹیپز آ رہی ہیں ایک پلے ٹورنمنٹ فینٹسی اور ایک پلے میچ فینٹسی ہے اس پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے تھوڑے سے پوائنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی تھوڑا سے سمجھا لیتے ہیں یہ اس کے فیچرز ہیں ڈیلی میچ کونٹنٹس ہوں گے فرنس کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں ٹین پرسنٹ آپ کو ایکسٹر جو ہے وہ اس میں ملے گا لی کنٹریسٹ کا مطلب ہے کہ ہر میچ آپ الگ سے کھیلیں گے اور پھر اس کے ایکسائٹنگ ویننگ پرائزز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے ہاو ٹو پلے انہوں نے یہاں پہ بھی تھوڑا سا نیچے دیا ہوئے ہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیں گے جو بھی میچ اپکمی میچ آ رہے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے پلیئر سیلیکٹ کرنے پلیئر کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہوئے ابھی میں آپ کو پلیئر سیلیکٹ بھی کر کے دکھاؤں گا لیکن یہاں پہ فیل عالم دیکھ لیتے ہیں جو سکرین کے اوپر انہ نے آپ کی سہولت کے لیے دیا ہوئے کم سے کم ایک وکٹ کیپر ہوگا چار سے لے کے پانچ بیٹس میں آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے آپ کو پیسے دیا جائیں گے جیسے یہاں پہ یہ سکرین شورٹ جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے 1.3 ملین یہاں پہ لکھا ہوئے تو اتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں دو سے لے کے پانچ بولر اور ایک سے لے کے چار تک آپ اور راونڈر جانبو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جسے آپ نے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں آپ انہوں لکھا ہوئے ہیں میکسیمم سکس پلیئرز فرم ون ٹیم لیکن ایکچول میں آپ آٹھ پلیئر ایک ٹیم سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں تو کیسے سیلیکشن کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ چھے کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ کرتے ہیں ٹیم سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا کوئی بھی ایک کیپٹن اور اس کا ایک وائس کیپٹن جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ دونوں میں سے کسی بھی ٹیم کو ہو سکتا ہے جیسے یہاں پھر انہوں نے جو کیپٹن کرچی گنگز کا لیا ہوا ہے وائس کیپٹن جو ہے وہ انہوں نے پشاور زلمی کا لیا ہوا ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیم سے دونوں جو ہونے چاہیے اور ان دونوں کو سیلیکٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ اوپر والی سکرین شوٹ میں دیکھیں تو جو کیپٹن ہوگا وہ جتنے بھی پوائنٹ سر میں کرے گا اس کے ڈبل ہو کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور جو وائس کیپٹن ہوگا اس کے وان پوائنٹ فائی پرسنٹ مطلب اگر وہ دس پوائنٹ کرتا ہے تو آپ کو پندرہ پوائنٹس جو ہے وہ ملیں گے اس کے بعد لیڈر بوڑ آئی ہے ایڈ دی اینڈ آف دا میچ جو ہے وہ وہاں سے آپ اس کو چیک کریں گے اور یہاں پہ جو ہے نا پوائنٹس ٹیبل جو ہے نا وہ نیچے انہوں نے آگے دیا ہوا ہے کہ پوائنٹس کس طرح کیلکولیٹ ہوتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کیونکہ اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہی آپ نے اپنی ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کوئی ایسا بیٹس مین جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کریں گے جو سلو کھیلتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایسا بیٹس مین جس کا سٹرائک ریٹ ایک سے لے کے پجتر تک ہوگا وہ آپ کو بجائے پوائنٹس دینے کے جو آپ نے ارنڈ کیوں گے وہ آپ کے پندرہ پوائنٹس جو ہے وہ کٹوا دے گا اسی طرح پجتر سے لے کے جو ہنڈر پرسنٹ تک جس کا سٹرائک ریٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک بال پر ایک رن بھی بنا لیا ہے تو اس کا سٹرائک ریٹ ہنڈرڈ ہوگا لیکن پھر بھی آپ کے دس پوائنٹس کٹ جائیں گے پوائنٹس آپ کو بیٹس مین پر کم ملنا شروع ہوتے ہیں جب اس کا سٹرائک ریٹ سو چلے کے ایک سو پچیس تک ہوگا ایک سو پچیس ایک سو پچاس اور ون فٹی پلس کے اوپر تو آپ کو پندرہ پوائنٹس مل جائیں گے ہر بیٹس مین یا آر آنڈر جو بھی کھیر ہے ایک چکیہ کے اوپر آپ کو چار پوائنٹس ملیں گے ایک چوکیہ کے اوپر آپ کو دو پوائنٹس ملیں گے اگر آپ کا کوئی بھی وکٹ کیپر بیٹس مین یا آپ کا کوئی آر آنڈر زیرو کی پر آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پانچ پوائنٹس ڈیڈکٹ کر لیے جائیں گے اور کوئی بھی بیٹس مین جو پچیس رنز بنائے گا ہر پچیس رنز کے اوپر آپ کو دس پوائنٹس ملیں گے مطلب کہ اگر ایک پلیئر فٹی کرتا ہے تو آپ کو اس پلیئر کے بیس پوائنٹس ملیں گے یہ بیس پوائنٹس رنز کے حساب سے ہے جو وہ سکسز یا فورز لگائے گا ان کے پوائنٹس آپ کو الگ سے ملیں گے اس کے سٹرائک ریٹ کے پوائنٹ آپ کو الگ سے ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے بیٹس مین اچھی جو پک ہے فینٹسی لیگ کی وہ آپ کو زبزز پوائنٹس جو ہے وہ دلا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بالنگ پوائنٹس کے اوپر بالنگ کے پوائنٹس کس طرح ہوتے ہیں یہ بالکل بیٹنگ کی اوپوزیٹس ہے یہاں پر آپ کو ایکانومی ریٹ جتنا کم ہوگا آپ کو اتنے زیادہ پوائنٹس ملیں گے اگر آپ ایک آور میں پانچ ہیں پانچ سے کم رنز دے رہے ہیں تو آپ کو پندرہ پوائنٹس ملیں گے آٹھ سے کم دے رہے ہیں تو دس پوائنٹس ملیں گے اور دس تک بھی آپ کو پانچ پوائنٹس مل رہے ہیں لیکن اگر آپ نے بہت گندی بالنگ کروا دی ہے اور آپ کو ایک آور میں دس سے زیادہ رن بڑھ گئے ہیں آپ کا ایکانومی ریٹ دس سے بارہ تک ہے ہے تو آپ کے دس پائنٹس کٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہے اگر اس سے بھی زیادہ ورس بولنگ کیا آپ نے تو پندرہ پوائنٹس ریڈکٹ ہو جائیں گے ہر بولر کو ایک وکٹ کے اوپر دس پائنٹس ملیں گے پر ڈالٹ بول ایک پوائنٹ ہے اور اگر اس نے میڈن اوپر کروا دیا تو کمال ہو گیا دیا آپ کو بیس پوائنٹ جو ہے وہ اس کے ملیں گے یہ فیلڈنگ اور کچھ بونس پوائنٹس دیئے ہوئے فیلڈنگ پوائنٹ کے اوپر ہے ہر کیج کے پوائنٹ کے اوپر دس پوائنٹس ہیں لیکن وہ صرف تھرو کرنے والے کے لیے دس پوائنٹس ہیں لیکن وہ صرف تھرو کرنے والے کو ہی ملے گا بونس پوائنٹس میں کیپٹن گیٹس ٹو ایکس پوائنٹ مطلب وہ جتنے بھی ان کرے گا اس کے ڈبل ہو جائیں گے اس لیے کیپٹن اور وائس کیپٹن کی چوائس بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کیپٹن ایسا پوائنٹس خاص طور پر اگر آپ نے کوئی بیٹس میں ایسا سیلیکٹ کر لیا ہے جس نے کوئی ستر یاسی یا سینچری مار دیا ہے تو آپ کے پوائنٹس بڑے ریپلڈی جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں بین آف دی میچ پوائنٹ کے پر پانچ پوائنٹس ملتے ہیں اور دو ٹیمیں جو اپنے سیلیکٹ کی ہوتی ہیں ان میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی اس کے جتنے پوائنٹس آپ نے سیلیکٹ کی ہوں گے ہر پوائنٹ پلیئر کے حساب سے آپ کو پانچ پوائنٹس ملیں گے مطلب آپ نے ایک اگر پشاور ظلمی کے آٹھ پلیئر سیلیکٹ کی ہوں گے اور وہ ٹیم جیت بھی جاتی ہے تو آپ کو چاریس پوائنٹ اس کے مل جائیں گے تو یہ تھا آپ کے لیے پوائنٹس ٹیبل تو اب ہم اگلی طرف بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کیسے سیلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی ٹورنمنٹ کی جو ہے وہ ٹیم سیلیکٹ کر لیتے ہیں فرض کریں کہ ابھی آگے جو میچ آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے ملتان سلطان کا اور پشاور ظلمی کا تو اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ٹورنمنٹ کی ٹیم ایک ہی مرتبہ سیلیکٹ کر دیتے ہیں وہ پورا ٹورنمنٹ چلا دیتے ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپشن ہوتی ہے آپ ہر میچ سے پہلے اپنی ٹورنمنٹ کی ٹیم جو ہے وہ بھی آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی جن بھی دو ٹیموں کا آگے میچ ہوگا آپ نے اپنی ٹورنمنٹ کی ٹیم کو دوبارہ ایڈٹ کرنا ہے اور ایڈٹ کرنے کے بعد وہ پلیئر شامل کر دینے ہیں جن کا میچ ابھی آنے والا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہے کہ آپ کے پچھلے پوائنٹ بھی سیو ہوتے ہیں اور آپ فردر بھی پوائنٹس کرتے ہیں تو ٹورنمنٹ کی ٹیم اب ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ آپ کتنے پیسے ملیں گے کریٹر فینٹسی ٹیم ہم اس کو نیکس نیکس کر کے فینش کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ سکرین ہے آپ کا بجٹ ہے ٹو فکٹی سیون کے کہ آپ نے یہاں سے وہ ٹیم سیلیکٹ کرنی ہے اب ہمارے پاس آگے جو میچ آ رہا ہے وہ ہے ملتان سلطان اور فرض کر لیتے ہیں پشابر ظلمی کا آگر ہے تو ہم نے کہا کرنا ہے کہ میکسیمم پلیئر جو ہے وہ ان دونوں ٹیموں سے لینے ہیں جو ٹورنمنٹ کی ٹیم ہے اس میں آپ میکسیمم فور پلیئر کسی بھی ایک ٹیم سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ چار اور چار آٹھ آپ کے وہ پلیئر ہو جائیں گے جو میچ کھی رہیں گے تین پلیئر آپ کو کسی اور ٹیم سے لینے پڑیں گے اور وہ آپ کس طرح لیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم آٹھ پلیئر سے اپنے مرضی سے چوز کر لیتے ہیں لیکن جو تین پلیئر ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے چوز کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم میکٹ کیپر کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم یہ کچھ انہوں نے سلیکشن کی ہوئی ہے اور جو بائی ڈیفولٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو سب کو ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں یہ پلاس کے سائن ہے یہاں کے اوپر تو یہ دیکھیں جو جو چیزیں سلیکٹ ہوئی ہیں ہم یہ سب کو یہاں سے ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اور آپ سے میری ریکویسٹ آئے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کیونکہ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر میچ کی ٹیم کس طرح سے سلیکٹ کی جاتی ہے تو یہ دو بولر تھے اب ان کو بھی ڈی سلیکٹ کہہ دیتے ہیں تو اب اگر دیکھیں کہ تمہارا یہ اللہ پورشن جا یہ بلکل خالی ہو چکا ہے اور یہاں بھی اب ہم اس کی ٹیم سلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں پشاورز ظلمی اور ملتان سلطان یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں وکٹ کیپر کے اوپر تو وکٹ کیپر میں وان اینڈ آنلی چوائس ہوگی کاملہ نکمل پشاورز ظلمی سے ملتان سلطان کے جو وکٹ کیپر ہیں وہ ایک تو یہاں پر روحیل نظیر دیا ہوئے ہیں لیکن یہ ان کو کھلا نہیں رہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے ان کے وکٹ کیپر ہیں وہ ان کی اوپشن یہاں پہ ویسے بھی نہیں آتی تو وکٹ کیپر میں ہماری وان اینڈ آنلی چوائس ہونی چاہیے کاملہ نکمل بیٹس مین کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے پشاورز ظلمی کے چار پلئر سلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم ملتان سلطان کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پہ پلئر کا نام اور ان کی ٹیم دیئے ہیں تو ہم چلتے ہیں نیچے یہاں سے آپ چیک کرتے ہیں پشاورز ظلمی کے پلئر یہ ایک ٹوم بینٹن ہے یہ بھی ان کو کھلا رہے ہیں لیکن میں جاؤں گا لیونگ سٹرن کے ساتھ بہت ہی اچھا پلئر ہے سٹرائک ریٹس کا اچھا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے وہ پلئر رکھیں جن کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ میچ کھیلیں گے ہی کھیلیں گے اس کے بعد اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ میں نے ایک وکٹ کیپر اور ایک بیٹس مین کو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے اس کے نیچے اور بھی کافی سارے جو ہے وہ پشاورز ظلمی کے پلئر رہیں گے جیسے ڈیرن سے ہم یہ بہت سے لوگ اس کا بڑا نام ہے پیم ہے تو اس کو آنکھیں بند کر کے سلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو اینڈ والے آپشن پر رکھیں گے اس کی ریزن کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں گے کیونکہ ہم نے بیٹس مین تو یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے وہ چوز کر لیا تو ہم آجاتے ہیں آر راؤنڈر کی طرف ہم نے موسٹلی ان پلئرز کو پک کرنا ہے کہ جو ہر میچ کھیل رہے ہیں اور جن کی باری بھی آتی ہو بیٹگی میں اور وہ باولنگ بھی اچھی کرواتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پشاور ظلمی کے کون کون سے ہمارے پاس آر راؤنڈرز ہیں تو اس میں یہ ڈاؤسن ہے یہ بھی اچھے پلئر ہیں لیکن ہم پہلے دو تین چوائسز دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ایک آر راؤنڈر جو ہے وہ ان کا سلیکٹ کریں گے تو اس میں زیادہ جو آر راؤنڈر ہے وہ ڈاؤسن کا ہی آر ہے لیکن ابھی ہم اس کو لیپ کرتے ہیں اور پہلے چلتے ہیں باولرز کی طرف کہ ہم نے باولر کون سا کھلانا ہے تو باولر میں جو میری سب سے پہلی چوائس ہوگی وہ ہاں بریاس یہ دیکھیں یہ اس کا بجٹ بھی آپ چیک کریں ٹو تھرٹی کی ہے تو ہم باولر اس کو ہم کھلائیں گے کیونکہ اس کی باولنگ آپ نے دیکھا ہے بڑی زبد اس قسم کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم پہ اور باولر دیکھ لیتے ہیں پشاور ظلمی کا جو ہمیں زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ دلا سکتا ہے راہ تلی تقریبا ہر میچ کھے رہے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر رسک نہیں لیں گے تو یہ تین پلئر ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ پشاور ظلمی کے سیلیکٹ کر لی ہیں تو ابھی ہم ایک پشاور ظلمی کا مور کر سکتے ہیں تو ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں ملتان سلطان سے ہم کیا لے سکتے ہیں ملتان سلطان میں رائلی روسو ہیں آٹومیٹک پک ہیں ان کو ہم لیں گے اس کے بعد ملتان سلطان سے ایک تو مجھے یاد ہے آر آنڈر ہم کھلائیں گے موائین علی کو ہم لیں گے تقریبا ہر میچ کھے رہے ہیں اور اس میں پرفارم بھی کر رہے ہیں ملتان سلطان سے آپ شاید افریدی کو لے سکتے ہیں اور ابھی ایک اور مجھے جو نظر آ گیا ہے شوئی ملک پشاور ظلمی سے تو ان کو لے لیتے ہیں ان کے بھی چار پلئر پورے ہو گئے ہیں تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سات پلئر سلیکٹ کر لی ہیں پشاور ظلمی کے ایک دو تین اور یہ چار پورے ہو گئے ہیں ملتان سلطان کے تین پلئر جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے ایک فورت پلئر جو ہے وہ ملتان سلطان کا جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو ہم ان کا ملتان سلطان کے بولرز پر نظر ڈال لیتے ہیں تو عمران تاہر تقریبا ہر میچ کھے رہے ہیں سپینر ہیں اور ٹاپ فینٹسی پک ہے تو ہم ان کو لے لیتے ہیں اب یہاں بے ناظرین آپ کے دیکھنے والی بات ہے بہت امپورٹن بات ہے کہ ہم نے ٹاپ کلاس کے جو پلٹ ٹیمین کیٹیگری میں سے دو پلئر یہ اٹھا لی ہے جو ہمارا زیادہ تر بجٹ استعمال کر گئے اب بجٹ پیچھے رہ گا ہمارا صرف فورٹی کے اور پلئر اب ہمارے راتے ہیں تین لیکن جو مزے کی بات یہ ہے کہ جن ٹیموں کا میچ ہونے جا رہا ہے وہ تو ہم نے آٹھ کے آٹھ جو ہے وہ پلئر سیلیکٹ کر لی ہیں تو جو باقی تین ہیں وہ ہم ایک تو ان ٹیم میں سے لے بھی نہیں سکتے وہ ہمیں باہر کی ہی ٹیم کے کوئی تین رکھنے پڑیں گے تو اس کے لیے اگر آپ کا بجٹ کام بھی آیا تو آپ کو بلکل بھی فکر مند دونے کی زود نہیں ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ بلکل باٹم پہ چلے جائیں اور یہ جو 11K والے پلئرز ہیں جیسے یہ عقق جوید ہے بہت ہی زبدیس بولر اسلام بھائی یونائٹڈ کا اس کو ہم پک کر لیتے ہیں عمر خان حالانکہ وہ اس نے ابھی تک ایک بھی میچ نہیں کھیلا لیکن ہم اس کو پک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آزم خان ہے پشاور ظلمی سے لیکن یہ تو بولرز والنگ اس میں ہے تو یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں بلکل باٹم ہے یہ آزم خان ہے ٹویلو کے کوئٹا گلیڈیائٹر سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں آزم خان انہیں ہم نے بیٹسمن چوز کی ہیں دو تو یہ آزم خان ہے کوئٹا گلیڈیائٹر سے پور بیٹسمن ریکوائیڈ ٹوکریٹ رموو اپلے پلیر فیرمینے کرتے گئی ہیں اوکے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بیٹسمن کم سے کم چاہ رکھتے ہیں ہم نے بولر زیادہ رکھے ہوئے تھے تو ہم ادھر سے ایک بولر رموو کر دیتے ہیں اور بیٹسمن جو ہے وہ ہم یہاں پر دو باٹم سے ایڈ کر دیتے ہیں ایک آزم خان کو ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی ایک اور الیون کیل کا فیضان کو ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے کیپٹن اور وائس کیپٹن کیسے سیلیکٹ کرنا ہے کامرہ نکمل اوپن پر آتا ہے اور بہترین کھیلتا ہے پی ایسل کا بہت شاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ رنز سٹرائک ریٹ سکسز ابھی تک اسی کے ہیں تو میں تو بغیر کچھ سوچیں کیپٹن اسی کو بنا دوں گا وائس کیپٹن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں تو ہمیشہ بیٹسمن کی ساتھ جاتا ہوں یا کوئی اور آنڈر کے ساتھ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں موائن علی یا رائلی روسو جو ہے یہ شاہدہ فریدی کے ساتھ آپ کے جا سکتے ہیں لیکن شاہدہ فریدی کی بیٹنگ بہت اینڈ پہ آتی ہیں تو بہت کم چانسز ہیں اور اس کے سکور کرنے کے بھی بہت کم چانسز جاتی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ میں وائس کیپٹن رائلی روسو کے ساتھ ہی جاؤں گا تو اس طرح آپ نے یہاں پہ کریئٹ ٹیم کر دینا ہے تو ہم اس کو کریئٹ ٹیم کریں گے تو وہ یہاں سے آپ کے پاس نہ کوئی بھی اب نام اس کا رکھ سکتے ہیں اور اس کا آپ نے ایک موٹو یا ٹیگ لینڈ بنا دینا ہے اور اس کو آپ نے کہا کرنا ہے کہ سیپ کر دینا ہے یہاں پہ مرافیل نام کی وجہ سے کوئی شوار ہے ہم اس کو اسکیپ کر کے کریئٹ ٹیم میں دوبارہ کرتے ہیں کوئی بھی آپ اس میں یہاں پہ اپنا موٹو یا ٹیگ لینڈ جو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہاں سلطان اس کا نام رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں یہ پوسیس کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ کی ٹورنمنٹ کی ٹیم سیو ہو گئی ہے تو یہ تو تھا ناظرین کے کس طرح آپ نے اپنی ٹورنمنٹ کی ٹیم جو ہے اس کو سیو کرنا ہے اب جیسے ہی میچ ہوگا یہ پلیئرز جیسے جیسے پرفارم کریں گے اسی لحاظ سے ہی آپ کو اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اگلے جو ہماری ویڈیو ہوگئے اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم میچ کی ٹیم کو سیلیکٹ کریں گے ہر میچ سے پہلے کیسے ایڈٹ کریں گے ان کو کیسے کھلائیں گے تو بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھی ہے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ